اسلام علیکم آپ کے چنوے تار بشارت کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو ریسی پی کے ساتھ آئی ہوں یہ کیرمل سوائیاں ہیں اور یہ زور ٹرائی کیجئے ابھی تک آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور نیو ویڈیوز آپ کو ملیں گی تو آئیے ہم اس کی ریسی پی شیئر کرتے ہیں میں نے یہاں با 2 ٹیبل سپون یہاں پر گی یوز کیا ہے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں پھر میں نے ثری فورت کپ یہاں پر سوائیوں کا ایٹ کیا ہے اور اس کو ہلکہ ہلکہ سا بھونیں گے اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ اس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھے گا اس میں سوائیاں جل جاتی ہیں تو پھر جب یہ فرائی ہو جائیں گی تو ہم اس کو تھوڑا تھنڈا کریں گے کبھی بھی گرم سوائیوں کو گرم دودھ میں نہیں ایٹ کرے گا دودھ پھٹ جاتا ہے تو ہم اس کو اب تھوڑا تھنڈا کریں گے ٹھیک ہے اب ہماری ریسیپی کا سب سے اہم پارٹ جو ہے وہ کیرمل کی پرپیشن ہے میں نے ایک کپ شوگر لی ہے اور اس کو میلٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں ایک کپ پانی ہم آہستہ آہستہ ایٹ کریں گے تو اس بات کا دیان رکھے گا کہ اس میں ہم چمچ بھی ہلاتے جائیں کہ تاکہ اس میں شوگر ڈیزولف ہوتے جائے پانی کے اندر تو ایک کپ شوگر میں ایک کپ پانی یوز کیا جاتا ہے شیرہ بنانے کے لیے تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے ابھی اید پہ آ رہی ہے تو اس میں بھی ضرور ٹرائی کیجئے ابھی تک میرے چینل کو ہم نے لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے لائک سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور مزے مزے کی ویڈیو اس کو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو یہ دیکھیں کہ ہماری شوگر آرموز ڈیزولف ہو گئی ہے اس میں پورا اور یہ دیکھیں کہ کیرمل کا ایک برون برون کلر تھا یہ آگیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا آیا ہے کلر اب ہماری ریسیپی کا سیکنڈ پارٹ ہے یہ کہ اب دودھ ہمارے دوسری طرف بوائل ہو رہا ہے اور یہ ایک لیٹر دودھ ہے اور اس میں ہم لوگ یہ چھوٹی لائچی کو ایڈ کریں گے اور پھر اس میں یہ ٹھنڈی فرائی کیوی سوائیاں ہم ایڈ کریں گے اگر ہم گرم گرم سوائیاں اس میں ایڈ کر دیں گے تو دودھ فوراں کا فوراں پھڑ جاتا ہے تو اب اس میں ہم یہ اچھی ترس کو چمچ کو ہلائیں گے تھوڑا پکنے دیں گے پانچ منٹ کے لیے ہمیں پانچ منٹ ہو گا ہے یہ سوائیاں پکاتے پکاتے اور اس میں دیکھیں یہ سوائیاں پک چکی ہیں بہت جلدی سے سوائیاں پک جاتی ہیں تو اب اس میں گرم گرم شیرہ ایڈ کریں گے اس بات سے مر درے گا کہ ہم گرم شیرہ ایڈ کریں گے تو دودھ پھٹ جائے گا دودھ نہیں پھٹتا ہے بلکل گرم دودھ میں ایڈ کریں گے نہ تو نہیں پھٹتا ہے تو اب اس میں ہم یہ اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے ہم رکھ دیں گے اب ہمارے مزید پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور سوائیاں آل موسٹ ریڈی ہو چکی ہیں اور اس میں ہم نے یہ دیکھیں یہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے کیرمل کو ایڈ کیا ہے اس میں تو اب اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے میں نے یہاں پر گانش یہاں پر یہ نرس سے کیا ہے پستہ بادام سے آپ کو اگر اور بھی کچھ پسند ہے تو وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزید کہ اس کو تھنڈی تھنڈی کھائیں روزے میں کھائیں عید پر کھلائیں سب کو تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آج کی ویڈیو اتنی کافی اللہ حافظ